اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ رات پجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا میرا حال آپ کو پسا چل چکا ہوگا لیکن جو چیزیں آپ کو پسا نہیں وہ میں بتاتا ہوں کل جو ایک سو چیسی ووٹ پورے کر لگے گئے وجہ یہ تھی کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کے آنے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ مداخلت کچھ کم ہوئی ہے اور کچھ حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ تھی اگر یہ باجبہ ہوتا تو لوگ کو اٹھا لیتے لوگ کو مارتے لوگ کو جو مردی کو کیس میس ڈال کے اندر ڈال دیتے یہ بڑی گیم کل عمران خان نے کھیلی کہ جو ایک دو بندے تھے ان کو انٹ پہ بلایا اور وہ لاہور میں ہی تھے بتایا یہ گیا کہ وہ وہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں تھے آس پاس ہی تھے پارلیمنٹ کے یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کل جو خرید و فروخت زرداری کرنی آیا تھا وہ نکامی جو ہوئی اس میں بھی میرا خیال ہے کہ پیچھے سے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ فوج مداخلت کار رہی ہے اس دفعہ فوج نے مداخلت نہیں کی اور یہی وجہ تھی کہ ایک سو اچھاسی ووٹ جو عمران خان پرویزلائی نے لے لیا یہ ہے اصل چہرہ اب عمران خان نے کل جو تقریر کی تھی وہ بھی سب نے سن لی ہوگی جو رانہ سنا اللہ رفیق عطا تارڑ کے ساتھ ہوئی ہے کتے جیسی ہوئی ہے اوپر بیٹھے ہوئے تھے رنگ اڑے ہوئے تھے ان کی تصویریں بھی پیچھے میں نے لڑکے اکا لگا دے وہ حرام خوروں کی اور ان کا کام ہے کہ صرف اتنا نفسات پھلانا جیسے ہی تھوڑا سا ملک کو کوئی ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ بیٹھی ہے پجاب کی اس نے کوئی کام شروع کیا ہے تو ان کا کام تھا کہ باس اس کو پریشان کرنا جو کورنر پجاب ہے اسے بھی ڈوب مرنا چاہیے داڑی الہ لیلہ جو پیچھے بٹھایا ہوا ہے جو اس کے بھی پتا کرے کہ اس نے کس کے کہلے پر یہ سب کچھ کیا آپ کو پتا یہ کس کے کہلے پر کیا راد نواز شریف اور مریم دونوں پاگل ہو گئے جو رپورٹ آئی ہے جب ان کو پتا چلا کہ ایک سو چھہ سی مکمل ہو گئے تو انہوں نے پارٹی کو کہا جناب کہ ایک رپورٹ ہمیں پیش کرو خود حرام خوری تر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان میں جا کے دیکھو اپنی پارٹی کو خود بزروں کی طرح پاکستانی جاتے کہ پکڑے جائے گئے اب یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آن قریب یہ جو وفاق کی گورنمنٹ ہے وہ بھی چلی جائے گی اگلے تین دن میں جاتی ہے ہفتے میں جاتی ہے دو دن میں جاتی ہے میرا خیال ہے کہ کچھ جٹکا لگے گا ایم کی ایم کی طرح سے ایم کی ایم کو بھی کٹھا عمران خان نے کیا ہے ان حرام خوروں کا بھی عمران خان نے کٹھا کیا یہ جو تیرہ جمعاتی ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب کوئی مندہ آکے ان کو کہتا ہے نا کہ آپ بندے کے پتر باندیو یہ بھی بندے کے پتر نہیں باندے اب کالف جھوٹ بور رہا تھا رانہ سنا اللہ و دروازے توڑے بار باگے تاڑے توڑ دیئے زلت رسوائی وہاں ان کے ساتھ وہ ہوئی کہ اگر یہ انسان کی الاد ہوتے تو وہاں ڈوم مرتے کسی جگہ میں جا کے تاکہ ان کو پتہ چل جاتا اور جو گورنرل ہے جس کا میں نے کہا اسے بھی ڈوم مرنا چاہیے جو پجاب کا گورنرل ہے عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں یہ ہوا وہ ہوا اند پہ دیکھ لے انہوں نے بندے کر دیا بورے جو چھوڑ کے دو گئے انہوں نے مومنہ وحید ہے وہ بچاری شاید اس کو بھی مجبوری ہو کہ ویڈیو شوڈیو اس کی بھی بنگی ہو یہاں پہ کونسا پتہ چلتا ہے ایک دم ہی وہ ویڈیو پہ ریلیز ہوتی ہے باقی پانچ کروڑ تو انہوں نے دیا ہوگا اب یہ ایک کروڑ دیا ہوگا یا کچھ دیئے ہوں گے کہ اپنا باز میں جب ہم جیت جائیں گے تو پھر آپ باقی کی پیمنٹ ملیں وہاں بہنگامہ کیا گیا پیپر پھارے گے کرسیاں اٹھائے گی ایک طرف ایسے حرام خور ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا بورڈ لو جب وہ اعتماد کا بورڈ لے لیں کہ جی رات ایک بجے بھی میرے باپ کی عدالت رات پہ ایک بجے کھل جاتی وہ حرام خور کی تو تمہیں مجھے بتاؤ کہ اب کیا تکلیف ہے رات بارہ ایک بجے عدالتیں ہماری کھل جاتی ہے وہاں جا کے تو غلط فیصلے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو بندے پورے کارے ہمارے جی انہوں نے دوسرے بندے لے لیے وہ بندے باہر ممالک میں گئے ہوئے ہیں ایف آئی ایک ایرپورٹ ہیں ان کی ثبوت ہے پیش کرو کبھی کچھ کبھی کچھ اور سات بندے انہوں نے ان کے توڑے ہیں چاہے پھر ایک اور بہانہ نارا سنان لگا جو نراز تھے ان کے لوگ ان کے نراز تھے انہوں نے راضی کار لیا تمہیں کیا تکلیف ہے بندہ اس سے پوچھے ان کے بندے تھے انہوں نے راضی کار لیا تیری تمہارا اس میں کیا لیر دین ہے اثر مقصد یہ تھا کہ یہ بندے خرید نہیں پائے خرید اس لیے نہیں پائے کہ جو وہ بیس لوٹوں کے ساتھ ذلت اور اسوائی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ بندے نہیں خرید پائے سب کو پتایا کہ ہمارے ساتھ بعد میں کیا لوگوں نے سلوک کرنا پرویز اللہی کو بھی پتا چال گیا جب یہ مونسلہی کا دوست اٹھایا گیا اور جس نے بھی اٹھایا جو بھی اس کے ساتھ سلوک کیا اس کے بعد ان کو بھی پتا چال گیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں اور فوج کی طرف سے کہا جالا ہے تھا کہ پرویز اللہی اس کے بغیر نہیں چل سکتا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب آپ حملہ بندوبست کریں سیاست کو لا گرہنے دیں آخری جو پانچ پاسوٹ ہوتے ہیں جو ملکل کمزور ہوتے اس میں پاکستان کا نام ہے یہ آپ اندازہ لگائیں فوجی جمہوریہ پاکستان آپ سوشل میڈیا پہ چال گیا یہ عزت دی باج ویڑی یہ حال کر دیا پاکستان تھا آپ اندازہ کریں سب سے ایک نمبر پہ جیپان کا آیا ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا جیپان میں جوڑ نہیں بولا جاتا وہ ماندار قوم ہے وہ بزنس بھی کرتے تو وہ مانداری کے ساتھ کرتے ہیں جیپان کا نام آپ کو علم میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کتنی جلدی دنیا نے دنیا میں ترقی کیا نام ترقی کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کا بزنس ہے لوگ وہاں کاروبار کرتے ہیں گاڑیاں بنتی ہیں آپ پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے وہاں پہ ہر چیز جیپانی آپ کو پتہ ملتی ہے یہ ترقی امانداری کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے سارا دن وہ ایک وہ سوغر آیا تھا وہ بائجوا وہ پوری فصل جاڑ کے چلا اس نے کہا یہ ترقی ہونے لگی پورا وہ کھید جیسے کماد میں سور نہیں گوس جاتا اس طرح وہ بھی گوس گیا اور پورے ملک کا خانہ خراب کرنی ہے آٹا نہیں مل رہا لوگ لائنوں میں لگے گئے ہیں ادھر دیکھے جا کے کیا حال ہو رہا ہے کل بھی کوئی عورت بدا نہیں فیصلہ بھائی ہے کہاں بھائی ہے وہ بھی جان سے چلے گی آٹا لے لیں گے یہ ان کی اثر جو کرتوتے ہیں یہ سور جو میں بتا رہا ہوں میں ملکل ٹھیک بتا رہا ہوں ایک ہے بے وطن پاکستانی اگر ہو چاہے وہ فوج میں ہے چاہے وہ کسی دارے میں ہے چاہے وہ سیاسی ہے وہ پاکستان کو نقصان نہیں پوچھا سکتا اس عرام خوروں کو کوئی اپنے گھروں کو آگ لگا کے دیکھیں ہیں لگاتے ہیں یہ ایک میں نہیں لگائے گا یہ جو سور روزانہ کھیت جاڑنے آئے جاتے ہیں میں بڑے سخت تفاظ اس لیے بتاتا ہوں کہ ورنہ یہ ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے پھر اسی طرح کا کلی ہے جس طرح کل عمران خان نے ان کے ساتھ پتہ کھیلا وہ ساتھ بندے یہ کہتے رہے ہمارے ساتھ ہے وہ ڈبل گیم کی کہ آپ نے ان کے ساتھ کہتے رہنا مگر ووٹ ہمیں دینا اور پھر ان کو جس طرح وہاں پہ زلط اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتا آپ ان کی تصویریں دیکھے تھا ان کی شکلیں دیکھے وہ لانتی شکلیں جو وہاں پہ آئے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے ان کے پاس چار دن سے یہ شور ڈال رہے تھے کہ ان کے پاس ایک سو چھاسی ووڈ نہیں ہے کوئی کہہ رہا تھا وہ حرام خور داڑی یالا لیلا وہ عورتوں کے ساتھ اس کی یہاں تصویریں سوشل میڈیا پہ چال رہی ہے گیر ملکی عورتوں کے ساتھ وہ کہتا تھا میرا نام بدل دینا چھنو منو پتا نہیں اس نے نام رات فواد چودی راتے پتا رہی ان کے نام اتنے چھنو منو نہیں ان کے لکھو حرام خور کو جیسے نام ہونے چاہیے جو لوگوں کو پتا بھی چلے کسی پھر نعرہ ایک بن گیا وہ بھی مریم پیاسی ایک سو چھاسی بلاول بوکہ مریم پیاسی ایک سو چھاسی وہ ادھر پلاسٹک سرجری کرواری ہے اور ادھر کہتی کہ ادھر بیٹھ کے میں گورنمنٹ بھی شلاؤں ادھر بیٹھ کے میں پارٹی بھی شلاؤں ادھر بیٹھ کے وہ اس کا باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ملکہ بن جائے پاکستان امام لینوں میں لگے ہوئی ہیں آٹے کے لیے یہاں پہ جنیوہ میں سرجری ہو رہی ہے شکر بدلی جا رہی ہے اور شکر بدلنے سے بھی کوئی چیزیں بدلتی ہیں آپ کے دل میں اگر کفر ہوتا آپ کے دل میں یہ خانہ خراب ہوا اور قاتل آپ لوگ ہے آپ کے اوپر اتنے اتنے بڑے الزام ہے عرشہ شریف کا الزام ہے بزار کو فرق پڑے گا ٹرائی کارل نے بزار میں جا کے چیک کرے شکر بدل کے کئی کوئی فرق پڑا وہ اورنگزیب کو بھی بدل دے شیعت اسے بھی باہر نکال لے رانے سنا اللہ کی ابادتر لے سب کی شکلیں بدل کے باہر نکلے سب کو پلاسٹک سرجری کرا دا مٹری ڈال لو آٹا شاٹا نہیں ملتا امام کی کوئی بات نہیں مننے دو آپ جا کے چیرے چیرے بدلو آپ اور یہ پاکستان کی جو رات ہے ڈراما ہوا ابھی تو بڑا کچھ ہوا وہاں پہ کئی کوئی شکر کننک کوشی کی کس طرح جلاس روک دیا جائے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گی جب ایک سو چھاسی مکمل جھوٹ بول رہے یہ جتنے لوگ تھے جھوٹ اور فریو کی دنیا میں رہتے تھے اور یہ ذرداری جو سب سے بڑی بیماری ہے یہ پاکستان کا جتنا بڑا دشمن ہے آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا ناظرین اصل چہرہ جو ان کی اوقات تھی رات سب کو نظر آگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلیرے ہمارے ساتھ